دوستوں یہ کہانی ایک غریب لکڑھارے کی ہے جو لکڑی کاٹتا تھا ساری زندگی اس نے جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچا اور اپنی اس محنت سے اس نے جنگل سے کچھ دور ایک چھوٹا سا مکان بنوایا تھا جس میں وہ اور اس کی بیوی اور ایک جوان بیٹا رہا کرتی تھی بیوی کا نام نادی تھا اور بیٹے کا نام شرفو تھا تینوں آرام اور سکون سے زندگی گزار رہے تھے کام صرف لکڑھارا کرتا تھا بیوی اور بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے آمدنی میں اضافہ ہو یعنی ان کے کچھ کمائی بڑھ جائے بیوی روٹی پکاتی اور بیٹا گھری میں رہ کر چھوٹا موٹا کام کیا کرتا تھا لکڑھارا بڑھا ہو گیا تھا بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلے جیسی ہمت نہیں تھی آئے دن اکثر وہ بیمار ہی رہتا تھا مگر اسے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی وہ سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا شرفو اب بچہ نہیں رہا آسانی سے گھر کی ذمہ داریاں سمحل سکتا ہے شرفو کی ماں کا بھی یہی سوچنا تھا اس لئے اسے بھی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی ایک دن لکڑھارا صبح کو جاگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے جنگل میں جا کر اب لکڑی کاٹنا اس کے لئے بہت مشکل ہے اس لئے وہ لکڑی کاٹنے نہیں گیا اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہوا تو اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کا باپ معمول کے مطابق صبح صویرے گھر سے باہر نکلا کیوں نہیں آخر لکڑیاں کاٹنے کیوں نہیں گیا چار پائی پر کیوں لیٹا ہے لکڑھارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے اس نے بیٹے کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا شرفو بیٹا بیٹے نے کہا جی ہاں اببا لکڑھارا بولا دیکھو بیٹا اپنے گھر کے ذمہ داری تمہیں سمحلنی ہوگی میں بوڑا ہو گیا ہوں اور بیمار بھی ہوں بیٹا بولا تو فرمائی اببا مجھے کیا کرنا ہے لکڑھارے نے کہا بیٹا جو کام میں نے ساری عمر کیا وہ اب تم کرو لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے مگر تم ہمت والے اور طاقتور بھی ہو شروع شروع میں یہ کام تھوڑا مشکل لگے گا پھر دیرے دیرے آسان ہو جائے گا میں تمہیں برابر مشورے دیتا رہوں گا جو تمہارے لیے فائدے مند ہوں گے یہ کہہ کر باپ نے کہا سمجھ گئے نہ بیٹا تو بیٹے نے ہاں میں اپنے سر کو ہلا دیا لکڑھارا بولا شاباش بیٹا مجھے تم سے یہی امید تھی شوق سے کام کرو گے تو دھیر سارے پیسے کما لوگے ماں بھی پاس میں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی اس کے بعد لکڑھارے نے اپنی بیوی سے کہا میرا کلھارا لے آؤ بیوی اندر سے کلھارا لے آئی لکڑھارا بولا بیٹا یہ ہمارا ورسہ ہے اس کی حفاظت کرتے رہنا کیونکہ اسی کے ذریعے لکڑھارا پیڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے یہ کہتے ہی لکڑھارا چار پائیس سے اٹھ بیٹھا اس نے کلھارا اٹھا کر بیٹے کے کندے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا کہ اچھے پیڑ کہاں کہاں پر ہیں روزانہ کتنی لکڑیاں کاٹنی ہیں اور انہیں کس طرح سے گتھر بنا کر سر پہ اٹھا کر لے جانا ہے اور لکڑیاں کیسے بیچنی ہیں یہ سب باتیں لکڑھارے نے بیٹے کو سمجھا دی لکڑھارے نے اسے جگہ کا نام بھی بتا دیا بیٹا بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بہت خوش تھے جب لکڑھارے نے وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا تھا تو کہنی لگا لو بیٹا آج سے تم اپنا کام شروع کر دو شرفو کی ماں نے بیٹے کو دھیروں دعائیں دی اور بیٹا کاندھے سے کلھارا لگا کر گھر سے نکل گیا جنگل کا راستہ وہ اچھے طرح سے جانتا تھا ابھی سورج نکلا نہیں تھا وہ باپ کی بتائی ہوئے جگہ پر پہنچ گیا بیسیوں پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک کتار میں کھڑے تھے اس کے باپ نے بتایا کہ پہلے پیڑ کی شاکھیں جھکی ہوئی ہیں ان شاکھوں کو کاٹنا آسان ہے پہلے یہی شاکھیں کاٹنا اس کے بعد لکڑھارے کا بیٹا ایک لمبی جھکی شاکھ کو کاٹنے کی کوشش کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر پیڑ کی اس جگہ پر پڑی جہاں سے شاکھ نکلی تھی اس نے دیکھا کہ وہاں چڑیوں نے ایک گوصلہ بنا رکھا ہے اور دو تین بچے اس گوصلے کے اندر موجود ہیں گوصلہ دیکھ کر فوراں اس کے ذہن میں سوال اٹھا اگر میں نے یہ شاکھ کٹ ڈالی تو کیا گوصلہ تباہ نہیں ہو جائے گا اس نے اپنے سوال کا خود جواب دیا بلکل تباہ ہو جائے گا اور وہ بچے جو اس گوصلے میں ہیں وہ نیچے گر کر مر جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا اس نے اس شاکھ کو کاٹنے کیلئے کلارا اٹھایا ہی تھا اچانک اس کا ہاتھ رک گیا اور وہ آہستہ سے بولا نہیں نہیں میں یہ ظلم نہیں کر سکتا ہوں اس کے بعد وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا کئی باتیں اس کے ذہن میں آنے لگی کہ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کیلئے بھیجا ہے ان کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوں گے میں لکڑیاں بیچ کر پیسے کمالوں گا لیکن یہ ان پرندوں پر بہت ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں پر گوصلہ بنا رکھا ہے وہ سوچتا رہا کہ آخر میں کیا کروں آخر میں وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا اس کا باپ گھر کے باہر چار پائی پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا بیٹے کو آتا دیکھا تو بولا شرفو بیٹا جلدی آگے لکڑیاں بگ گئی کیا بیٹا بولا نہیں ابباجان لکڑھارے نے پوچھا پھر کیا بات ہے تو بیٹا بولا ابباجان میں پیڑ پر کلہاری نہیں چلا سکتا ہوں لکڑھارا حیران ہو کر بولا بھلا کیوں تو بیٹے نے جو کچھ دیکھا تھا وہ باپ کو بتا دیا اس سے پہلے کہ باپ کچھ کہتا اس کی ماں نے کہا بیٹا اگر اس پیڑ پر چڑیوں نے گھوصلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاکھ کٹ لیتے تو بیٹے نے جواب دیا اممہ وہاں بھی پرندوں نے گھوصلہ بنا رکھا تھا پھر بھلا میں انہیں کیسے کٹتا لکڑھارا اپنے بیٹے کی باتیں سن کر بہت خفا ہوا اور غصے میں کہنے لگا ارے اوہ احمق لکڑھارا یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑ پر پرندوں کا گھوصلہ ہے یا نہیں اسے لکڑیاں کٹ کر بیچنی ہوتی ہیں تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنے پاگل ہوگے لکڑھارا غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہتا چلا جا رہا تھا اس کی بیوی نے چھپکے سے سمجھایا آخر بچہ ہے اور کچھ نہ کہو دو تین دن رکھ جاؤ اپنی ذمہ داری سمحال لے گا اس کے بعد دو تین دن بیٹھ گئے تو پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور جگہ کا پتہ بتایا اور کہا کہ خبردار پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر مت دیکھنا شرفو نے اہد کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا اور باپ کی بتائیوی جگہ کی طرف چلا گیا اس سے اپنا وعدہ یاد تھا چنانچہ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہ دیکھا وہ نیچے دیکھتے ہوئے کلہاری مارنے لگا کہ اس کی نظر پیڑ کے نیچے جنگلی پھل پر پڑی جسے کچھ لوگ ہانڈی میں پکا کر کھاتے تھے یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا اس پیڑ پر یہ پھل آتا ہے میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں کیا اس کی شاکھیں کاتنے سے اس پھل کا کچھ حصہ زائے نہیں ہو جائے گا کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اسے ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا سوچتا رہا اور پھر بنا لکڑی کاتے گھر کی طرف لوٹ آیا جب تک لکڑھارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لے کر آیا ہوگا وہ خوش ہو کر بولا آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے کیوں بیٹا شرف ہو تو بیٹے نے کہا نہیں ابباجان میں کوئی پیسہ نہیں لے کر آیا ہوں پھر اس نے باپ کو پیڑ نہ کاتنے کی وجہ بتائی بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑھارے کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ غصے میں کہنے لگا تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا تجھے لکڑیاں کات کر بیچنے کے لیے بھیجا تھا پیڑ کا پھل دیکھنے کے لیے نہیں بیٹا بولا میں کیا کرتا ابباجان آپ جانتے نہیں لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں باپ بولا تو تمہیں کیا ہے لوگ پکا کر کھاتے ہیں تم تو نہیں بیٹا بولا ابباجان وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں نا لکڑھارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اس کی بیوی نے پھر سے سمجھایا بس اب آپ کچھ نہ کہو مجھے امید ہے شرفو جلد سیدھے راستے پر آ جائے گا لکڑھارا بولا آپ کی بار تو میں برداشت کر لیتا ہوں لیکن آئندہ اگر اس نے ایسی بےہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا کچھ دن گزر گئے لکڑھارے نے اس بار پرانے پیڑوں کا پتہ بتا کر کہا خبردار آپ کوئی بہانہ مت بنانا پیسے لے کر گھر آنا شرفو جنگل میں گیا اس نے پرانے پیڑ دیکھے جو بہت بوڑے ہو چکے تھے انہیں دیکھ کر وہ سوچنی لگا انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے تھنڈے سائے فراہم کیے ہیں تکہ وہ لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے رہی ہیں انہیں کاٹنا ان پر ظلم ہوگا اور وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا راستے میں ایک نہر پڑتی تھی اس کے پل سے گزرتے ہوئے اس نے کلہڑا نیچے پانی میں پھینک دیا کہ نہ یہ کلہڑا ہوگا اور نہ مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہا جائے گا شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے کئی دکانوں کو دیکھ کر سوچا یہ اچھا کام ہے میں ابھی ابباجان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لیتا ہوں اس دن وہ شام کے وقت اپنے گھر پہنچا لکڑھارے کو یقین تھا کہ آج اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر آیا ہوگا لکڑھارا بیٹے سے بولا تو آج تم نے کام کر لیا باپ کا یہ سوال سن کر بیٹا بولا ابباجان پیر تو میں نہیں کار سکا وہ ساری عمر مسافروں کو تھنڈے سائے دیتی رہے میں نے سوچ لیا ہے بازار میں جا کر دکان کھول کر بیٹھوں گا بیٹے کے مو سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے تو لکڑھارا اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا ماں نے دخل دینا چاہا تو لکڑھارے نے اسے بھی جھٹک دیا کہ بس بس اب تم ایک لفظ نہیں کہو گی شرفو گھر سے نکل کر چلنے لگا اس کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں تھا آخر وہ کہاں جا سکتا تھا چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ اس قدر تھک گیا اس کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا تھا پاس ہی میں ایک بڑی شاندار حویلی تھی وہ اس کے دروازے پر جا کر گر پڑا اور بےہوش ہو گیا ادھر لکڑھارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے لکڑھارا بری طرح سے پچتا رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو بھلا گھر سے کیوں نکال دیا ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹے کی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے کہ ان کے مکان کے آگے ایک بگی آ کر رکھی اس میں سے ایک شخص اترا لکڑھارے نے دروازہ کھول کر اس آدمی سے پوچھا کہ وہ جناب کیا بات ہے تو وہ شخص بولا آپ کو اور آپ کے بیوی کو نادر خان صاحب نے بلائیا ہے نادر خان کون ہے لکڑھارے نے یہ نام پہلی بار سنا تھا وہ شخص بولا آپ نے نادر خان کا نام نہیں سنا لکڑھارا بولا جی نہیں تو وہ شخص کہنے لگا وہ بہت بڑے آدمی ہیں سب لوگ ان کے عزت کرتے ہیں مہربانی کر کے آپ دونوں بگی میں بیٹھ جائیے بگی انہیں ایک بڑے خوبصورت اور شاندار باغ میں لے آئی وہ باغ کو دیکھ کر حیران رہ گئے ایک طرف سے آواز آئی اببا جان امی جان ارے شرفو لکڑھارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے شرفو نے آلا قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت خوش لگ رہا تھا شرفو کی ماں نے پوچھا تم یہاں کہاں سے تو شرفو کہنے لگا امہ جان اس شام جب اببا جان نے مجھے گھر سے نکالا تھا میں تھک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر پڑا تھا اس حویلی کے مالک نادر خان صاحب ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر مجھے پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے اپنے باغ کا مالی بنا دیا ہے وہ ہے نادر خان اس کے بعد نادر خان قریب آگئے اور کہنے لگے واقعی شرفو کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے کہ اسے پیڑوں اور پرندوں کا بڑا ہی خیال ہے پیڑوں سے محبت کرتا ہے میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کی رخوالی کا کام سپرد کر دیا ہے وہ یہاں پر نئے نئے پیڑ لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا میرے پیارے دوستوں اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دوسری مخلوقات جیسے پرندے وغیرہ چیٹیاں وغیرہ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے یقیناً اگر ہم اور آپ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا دونوں جہاں میں بہتر عجرتہ فرمائے گا یاد رکھیں جس طرح سے ہم انسان اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اسی طرح سے چرند و پرند یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے ہمیں چاہیے ہم اللہ کی تمام مخلوقات کا حق ادا کریں جس طرح بھی ہو سکے انہیں کھلائیں پلائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے اللہ حافظ